ہم خبر صاحب کو اگہ کریں بتائیں کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو خط عمران خان کا آئین اور قانون کے انحراف کی راہ روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ عمران خان کا خط میں شہریوں کے بنیادی اور آئینی حقوق کے تحفظ کے احتمام پر بھی زور جب سے پی ٹی آئی حکومت کو گرایا گیا ہے قوم حقیقی یا ازادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے یہ کہا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے جھوٹے الزامات حراس کی بلا جواز گرفتاریاں زیر حراس تشدد کے حد کنٹوں کا سامنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر داخلہ بار بار مجھ جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے وزیر آزم وزیر داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ کے آل آفسر کی جانب سے قتل کا منصوبہ علم میں لائے گیا ہے یہ کہا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ ہفتے حقیقی آزادی مارچ میں اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کی گئی ہے اللہ رب العزت نے مجھے بچایا اور میرے قتل کی کوشش کو ناکام بنایا ہے بطور سربرا ریاست افواج کے سپریم کمانڈر قومی سلامتی سے جڑے معاملات کا فوری نوٹس لے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا صدر مملکت ذمہ داریوں کے تائین کے لیے تحقیقات ذمہ داروں کے محاسبے کا احتمام بھی کرے بطور وزیر آزم ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میرے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی گفتگو میڈیا کو دے کر آفیشل ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں سنجیدہ ترین سوال ہے کہ وزیر آزم کی محفوظ گفتگو پر نقب لگانے کا ذمہ دار کون ہے وزیر آزم کی محفوظ لائن پر یہ نقب قومی سلامتی پر آلہ ترین سطح کا حملہ ہے امران خان نے کہا کہ امریکہ سے ہمارے سفیر نے تبدیلی حکومت کی امریکی دھمکی پر مشتمل خوفیہ مراسلہ بھیجوایا میری وزارت عظمہ کے دوران اس مراسلے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں واضح فیصلہ کیا گیا کہ ان درونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے فیصلے کے تحت دفتر خارجہ نے امریکی سفیر کو احتجاجی مراسلہ دینے کا فیصلہ بھی کیا چیئرمن پی ٹی آئی مزید کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے دور حکومت میں اجلاس کی کاروائی فیصلوں کی توسیق کی ہے ستائیس اکتوبر کو آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے ڈی جیز نے مشترکہ پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں کے فیصلوں سے یکسر متضاد نکتہ نظر اپنایا گیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو فوجی افسران کیوں کر آخر کھلے عام قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو جھوٹلا سکتے ہیں ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ فوجی افسران کی جانب سے جان بوچ کر غلط بیانیے کی تخلیق کی کوشش کا سنجیدہ ترین معاملہ پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے قابل غور اور جواب طلب دو اہم ترین سوالات بھی جنم لیتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے خوفی آئی جنسی کا سربراہ پریس کانفرنس سے مخاطب کیسے ہو سکتا ہے یہ کہا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے کہ دو عسکری افسران کیسے وفاق کی بڑی اور واحد سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں آئی ایس پی آر کے حدود کار کو دفاعی اور عسکری معاملات پر معلومات کے اجراء تک محدود کرنے کی ضرورت ہے آپ سے التماس ہے کہ آئی ایس پی آر کے حدود کار کے تعین کے عمل کا آغاز کریں یہ کہا گیا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی جانب سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ چیئرمن تحریک انصاف امران خان کا صدر مملکت ڈاکٹر آری فلوی کو خط اور خط میں انہوں نے لکھا کہ امران خان کا آئین اور قانون کے انحراف کی رہ روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ ان کی جانب سے کیا گیا کہ امران خان کا خط میں شہریوں کی بنیادی حقوق اور آئینی تحفظ کے احتمام پر بھی زور دیا گیا جب سے پی ٹی آئی حکومت کو گرائیا گیا ہے قوم حقیقی آزادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے جھوٹے الزامات حراسگی بلا جواز گرفتاریاں اور زیر حلاست تشدد کے ہتکنڈوں کا سامنا ہے